ایک سوال مفتی سعید خان صاحب سے اچھا بھئیہ کر لینا جرابوں پر جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں اس پر بہت تفصیل سے باتیں ہو گئی ہیں بہت تفصیل سے جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں مشرطے کے جرابیں مسے کی شرائط پر پوری اترتی ہیں آپ ایک دل سے اس بات سنائیں لندن میں نماز کا وقت تو وضو ظاہرہ کر رہے تھے تو ایک لڑکا ہمارے ساتھ آکے پیٹھا اور اس نے وضو شروع کیا ہاتھ دوئے کونیوں تک نہیں یہاں بس جتنے ہاتھ دھوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ہاتھ خوش کیے پھر بانی کا نرکہ کھولا اور اس کے نیچے ایک آت دیکھے تو ایسے ماتے پہ اور چہرے پہ پانی ملی گئی اب پھر انہیں چہرہ خوش کیا اب انہوں نے ایک ہاتھ پہلا دائیں اس کو پانی میں ڈال کے ایسی خوش کیا جھاڑا پھر انہوں نے اسے الٹے ہاتھ کی کونی تک پیرا پھر انہوں نے دوسرا ہاتھ جھاڑا الٹا اور اس کو خوش ہونے کے قریب کر کے پھر دائیں کونی پہ مسا کر لے پھر ٹوپی تھی شدید سردی ایسی ذرا سا کیا انہوں نے اور بوٹوں اور جرابیں یہ جو اونی سوٹی ملتی ہیں اسی پہ ہاتھ پھیرا اور ٹیشو پیپر سے گٹ اپ درست کیا اور کنگی کی اور نماز پڑھنے کے لیے چلنے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز تھی جو آپ نے کیا فرمایا بزر تھا تو ماشاءاللہ تو یہ کونیوں کا کیا ہوا کہنے لے کہ میں دین کو بہت پڑھا ہوں آپ کون سال ہیں میں نے کہا میں جو بھی ہوں یار لیکن ایسی پوچھتا ہوں کہ کیا کہنے لے کہیں دیکھیں مولانا صاحب میں کسی سے بیعث نہیں کرتا اور خدا نے مجھے دین کی بڑی گہری سمجھ جنایت فرمائی ہے موزوں پر مسعہ جائز ہے اور سر پر مسعہ وہ بھی جائز ہے شریعت میں یہ تقاضی کرتی ہے کہ ہم آرام دے ہی زندگی بسر کریں اب اس سردی میں اگر میں کونیاں دھوں تو میں بیمار نہیں ہو جاؤں گا اس دیے جہاں خدا نے اجازت دی کہ سر کا مسعہ کرلو اور پاؤں کا میں نے کونیاں کبھی مسعہ کری لیا میں نے کہا تو پھر اب کہنے کے اب آئیں نہ نماز پڑھتے ہیں آپ پڑھا دیں یہ دین ہے یہ مسعہ ہے اور یہ یہ اللہ کے دین پر عمل ہے اور یہ آسانی ہے علیہ وآلہ ایسے ہی ہے شریعت نے جس چیز کو جتنا جائز قرار دیا ہے اور جتنا ناجائز بس ان لیمٹس میں رہنا چاہیے اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں نہیں ایجاد کرنے ہیں موسیقی 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 موسیقی